اسلام علیکم ناظرین کراچک کے علاقے قریم عباب کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں میکمہ انصداد دشتگردی سیٹی ڈی کے آفسر ڈی ایس پی علی رضا جانبک ہو گئے سیٹی ڈی کے آفسر علی رضا کو نامعلوم مسلم ملزمان نے نشانہ بنا کر قتل کر دیا موٹر سائیکل پر سوا نامعلوم ملزمان نے ڈی ایس پی علی رضا کے سر میں گولی ماری جس سے وہ موقع پر ہی جانبک ہو گئے جبکہ فائرنگ سے ایک گارڈ بھی زخمی ہوا پولیس کے بھاری نفری جائے وقوا پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد جمع کر لیے پولیس کے مطابق ڈی ایس پی سیٹی ڈی علی رضا کو اباسی شاید اسپطال متقل کیا گیا جہاں وہ دورانے علاج دم توڑ گئے پولیس نے بتایا کہ سیٹی ڈی ایس پی علی رضا پر دو حملہ آور نے فائرنگ کی ایک حملہ آور نے اجرک اور دوسرے نے ہلمیٹ پہنا ہوا تھا اور اب تک کی معلومات کے مطابق حملہ آور نے پسٹول پر سائلنسر بھی لگایا ہوا تھا پولیس کے مطابق واقعے کی جگہ سے نائن ایم ایم کے یارہ کھول ملے ہیں اور فائرنگ میں زخمی گارڈ امارت کا سیکیورڈی گارڈ ہے رسکیو ذرا نے بتایا کہ ڈی ایس پی علی رضا کے سر میں گولی لگی صبح وزیر داخلہ زیا حسن لنجار نے حملے میں ملوث اناثر کی گرفتاری کے لیے فورک دامات کی ہدایت کرتے ہوئے ڈی آئی جی سٹی ڈی اور ایس پی سینٹر سے رپورٹ طلب کر لی